موسیقی وہ بھاگ نہیں پائے گا ایک جگہ سے سب کچھ وہیں سے اس کو پتائی نہیں لگے گا لیکن اگلے چوراہے پر اس سے پہلے کی کچھوں تب تک رام نام ستہے کی بات سامنے آ جائے گا یوگی آدیت تینات نے دکھا دیا کہ نیتی اور نیت اگر ایک ہو ساف ہو بیداغ ہو ہنسا اور دنگا پھڑکانے والوں کے ارادے ناکام ہو جاتی ہیں آج یوپی نو کرپیو نو دنگا یوپی میں سب سب اور چنگا یوگی آدیت تینات نے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس پردیش کو سہی ڈھنگ سے چلانے کا راستہ بھی ہے اور راستہ بھٹکانے والوں کا علاج بھی ہے یوگی آدیت تینات نے ثابت کیا ہے کہ ان کی زیرو ٹولرنس کی نیتی سے اپرادھی اور دنگائی کتنا ڈھرتے ہیں تنگا اور پرفیون لگانے والوں کی گرمی کو سانت کر کے آپ کو ایک سانت واپا لڑ دیا اور سکھ واپا لڑ دیا ہے تیرہ اکتوبر کو بہرائچ میں رام گپال مشرق کے ہتیا کے بعد جو وعدہ سی ایم یوگی نے پیڑت پریوار سے کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے نبھائے ہے ہتیا کے مکھے آروپی سرفراز اور فرنگ کو سمیت پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے دو کوئے انکاؤنٹر میں پیر میں گولی بھی لگی ہے پر یوگی کا ایکشن موڈ ابھی تھما نہیں ہے تیرہ اکٹوبر کو بہرائچ کے مہراج گنج میں شروع ہوئی ہنسا نے جب بھیانک روپ لیا تو سی ایم یوگی نے سیدھے یوپی ایس ٹی ایف چیف امیتاب یش کو گراؤنڈ پر اتار دیا یوگی کے آرڈر پر پولیس کے ایکشن کے بعد جو بوال دنگے کا روپ لے سکتا تھا اس پر ترنت فل سٹاپ لگا دیا گیا 15 اکٹوبر سی ایم یوگی پیڑیت پڑیوار سے ملے اور دوشیوں پر کٹھوڑ تم کاروائی کرنے کا بھروسہ دیا دو دن بعد ہی یوپی پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا تک کال پربھاو سیریہ میں انٹرنیٹ سیوا بند کی گئی تاکہ کسی طرح کی اخواہ نہ پھیل سکے یوگی سرکار پر سوال اٹھانے والی یوپی کے پولیس پر بھی اب سوال اٹھا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کار اس دن پولیس کیا کر رہی تھی اور اتنی بڑی گھٹنا کو روکنے میں پولیس ناکام کیوں رہی اور یہ پوچھنا واجب بھی ہے یوپی میں بیتے ساڑھے سا سال میں کانون ویوستہ چاکچوں بند ہوئی ہے اس میں کسی کو کو کانون کا پالن کرانے والے سخت نیتا کے طور پر بنی ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ یوگی راج میں بیتے ساڑھے سا سال میں کوئی دنگا بھی نہیں ہوا لیکن بہرائیچ کی یہ گھٹنا یہ بتانے کے لیے بھی کافی ہے کہ کانون کا اقبال قائم کرنے کے لیے مقیمنتری یوگی آدھے تینات کو اس مورچے پر بہت کچھ کرنا باقی ہے پر یوگی آدھے تینات جس نیم کے حساب سے کام کرتے آ رہی ہیں اس گھٹنا کے بعد بھی انہوں نے وہی کیا یوگی اگر کانون توڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں تو وہی کانون کا پالن نہ کروا پانے والے لاپروا پولیس والوں کو بھی نہیں بکشتے ہر دیتھانا پربھاری اور محسی چوکی پربھاری کو نلمبیت کیا گیا گورکپور پریاگ راج اور وارانسی زون میں درگا بیسرجن کے دوران ہنسا کی گھٹنائیں سامنے آئی تھیں یوپی کے ڈی جے پی پرشاند کمان نے ان سب ہی زون کے ایڈی جی سے ریپورڈ طلب کی ہے جمعے کو دیکھتے ہوئے مہاراج گنج قصبے میں کڑی پولیس سرکشہ ہے چپپے چپپے پر پولیس بلتینات ہے ڈرون اور ہیلکاپٹر کے ذریعے علاقے پر نظر رکھی جا رہی ہے آج شکروبار ہے آج جمعے کی نواز ہوتی ہے لیکن مہاراج گنج قصبے میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے بجار بند ہیں ماحول حالا کہ سانتھ پونھ ہے لیکن استطعی تناب کو بنی ہوئی ہے ایسے میں کوئی ایسی استطعیلی نہ بننا پائے جس کے چلتے جمعے کی نواز کے لیے لوگ اکھٹا ہوں اور پھیڑ کی شکل اگر یہاں پر ہوتی ہے تو اس کا نقصان نہ اٹھانا پڑے اس کو دھیاننے رکھتے ہوئے موقع پر پولیس بلکو تینات کیا گیا ہے مسجد کی گیٹ پر پولیس ترمی تینات ہے حالانکہ علاقے کے لوگ جو پیچھے مہراج گنج قصبے کے پیچھے جو تمام بستیاں ہیں وہاں پر کیول مہلائیں بچی ہیں باقی جو پوروز ہیں گرفتاری کی ڈر سے وہ بھاگ گئے ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو جو جانکاری مل پائی ہے کہ آج نماز پڑھنے اس مسجد میں کوئی نہیں پہنچ رہا ہے سرکشہ کے لیہات سے ہر طرف پولیس کا پہرا ہے پر مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی کو روکا نہیں گیا ہے اگر مسلم پکش چاہے تو مسجد جا سکتا ہے پر تناؤ پرن حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم بہل مہراج گنج علاقے کے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے گھروں کے پرش اور یوہ یا تو فرار ہیں یا پھر دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں یہ صاف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ رام گوپال حتیہ کانڈ میں عاروپی سرفراز اور تعلیم کو انکاؤنٹر میں گولی لگنے کے بعد سے ہی سماج وادی پارٹی سی لے کر کانگریس اور اسدودین ویسی تک سب کے سب یوگی سرکار پر ہاف انکاؤنٹر فیک انکاؤنٹر اور بیلنس کرنے والا انکاؤنٹر کرنے کے عاروپ لگا رہی ہیں اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے اگزیگوشنر بنیں گے تو پھر کوٹ کی سنبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریٹ بتائی جا رہی ہے ایک سمودائے کے خلاف آپ انکاؤنٹر نہیں کر رہے ہیں انکاؤنٹر نہیں ہو رہی ہے یہ ہتیا ہو رہی ہے اور یہ پوری جنتہ دیکھ رہی ہے یہ پہلے سے فرجی انکاؤنٹر کرا رہی ہے چاہے وہ منگے شیادہ کا ہو پر سیاست کرنے کے چکر میں شاید یہ نیتہ بھول جاتے ہیں کہ چاہے ڈکیت منگے شیادہ کا انکاؤنٹر ہو یا سرفراز اور تعلیم کا انکاؤنٹر ہو یا پھر ڈکیت انوچ پرطاپ سنگھ کا انکاؤنٹر ہو بات جب اپرادیوں کا حساب کرنے کی آتی ہے تو یوگین اجادپاد دیکھتے ہیں اور نہ ہی دھرم دیکھتے ہیں بہرائیچ میں ہوئی ہنسہ کی تہہ تک جانے کے لیے جب ٹائمز ناؤ نو بھارت کی ٹیم مہاراج گنج میں ہنسہ والی جگہ پر اپنے انویسٹیکیشن کر رہی تھی تو علاقے کے بارے میں ایک اور بڑی بات ہمیں پتا چلی یہ جو کسبہ ہے اس کا نام مہاراج گنج ہے اور مہاراج گنج سے بہرائیچ کی اور جانے والے روڈ پر اس وقت میں موجود جہاں پر پورا بجار لگا ہوا ہے دیکھیں سیمنٹ پورا روڈ ہے اس روڈ پر اکثر جب گاؤں سے لوگ نکلتے ہیں بجار لگتا ہے تو ٹریفک کی سمسیہ رہتی ہے اس لئے پی ڈی 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 پارٹمنٹ نے اپنے اس روڈ کو اور چوڑا کرنے کی یوزنا بنائی تھی اور جب یوزنا بنی تو پتا چلا کہ اس روڈ پر بھی انکروشمنٹ ہے جو سرکاری جمین روٹ کے ادھر ادھر چھوڑی جاتی ہے وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے ہیں اس عوید اتھکرمن کو ہٹانے کے تیاری ہنسا سے کافی پہلے شروع کر دی گئی تھی جو نرمان عوید روپ سے بنائے گئے تھے انہیں پرشاسنے چننید بھی کیا تھا کاروائی کے تحت جلد ہی عوید نرمانوں پر بلڈوزر بھی چلائے جا سکتا ہے اس انکلوشمنٹ کو ہٹانے کی قوائد ایک مہینے پہلے شروع کرائی تھی اور اس کے چننی کر کیا گیا تھا اور اسی کا نشان یہاں پر موجود ہے مطلب لگ بک 8 سے 10 فٹ جو سڑک کا حصہ ہوتا ہے اس پر لوگوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے کچھ نے چبوترا بنا لیا اور کچھ نے یہاں پر پک کے کنسٹرکشن کر کے دکان آگے بڑھا لی ہیں اب جلا پرشاسن اس کی جانچ کروا رہا ہے اور جانچ کے بعد روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے جو بلڈوزر کا ایکشن لیا جاتا رہا ہے نرمان عوید ہے جس کا انجام صرف اور صرف بلڈوزر ہے کیونکہ مہاراج گنج راجنیتی کا ہوت ٹاپک بنا ہوا ہے اور مسلم بہت للاقہ ہے اس لئے پرانے کئی واقعوں کی طرح ہی یہاں بلڈوزر ایکشن پر یوگی آدھے تینات کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے اس لئے عوید نرمان توڑنے پر یہاں کے مسلم آبادی کیا کہہ رہی ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے ایک چیز اور بتائیے کہ یہاں پہ لال لال چننے لگے ہوئے ہیں روڑ کے پاس کے مخانوں میں تو یہ کیوں لگے اور کب لگے ہیں یہ جو ہائی پہ روڑ بنے گی اس لئے لگے ہیں کہ یہ گھر پھالتو ہے روڑ پہ رہیں گے تو اس لئے لگے ہیں کہ یہ توڑ دیے جائیں گے آچھا تو مطلب آ کے بڑھال جو لوگ لیتے ہیں ان کے گھروں کو توڑیں گے جی جی تو یہ جو عتکرمن کا نشان لگا ہے تو یہ پرانا لگایا تو اس کی کاروائی سے آپ لوگوں کو کوئی گریج نہیں ہے وہ تو ٹوٹنا چاہیے جو روڑ چوڑا ہو جائے گا جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا یوگی صرف یہ کہتے نہیں ہیں بلکہ کر کے بھی دکھاتے ہیں رام گپال مشرا کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے آروپ میں گرفتار سرفراز اور تعلیم یوپی پولیس سے مافی کی بھیق مانگ رہی ہیں پرانا گپال مشرا کے پریوار کو پولیس پرشاسن سے زیادہ یوگی آدھے تینات سے امید ہے وہ چاہتے ہیں کہ رام گپال کے ہتیاروں کو کڑی سے کڑی سزا ملے انہیں بھروسہ ہے کہ جس طرح سے یوگی سرکار میں کانون کا راج چل رہا ہے اس میں انہیں بھی نیائے ضرور ملے گا جو ہمارے مکتی منتری یوگی آدھنات جی ہیں جو کرنا چاہیں گے وہ ہی کریں گے باقی ہم لوگوں کو اور کسی سے اپیکچھا کوئی نہیں ہے یہ جو ہے ہم کو پولیس پر سنکا ہے اچھی دریتے سے کہ یہ ملے بس ہم کو خالی انزاد چاہیے اور موڈی جیسے ہم یہ چاہتے ہیں یوگی جیسے کہ مطلب اگر ہم کو انزاد نہیں ملے گے تو ہم مطلب پورے پرواز سمیت مر جائیں گے ابھی کہاں رہا تو یہ پیر پہ گولی لگی ہے ہمارے پتی کے سینے پہ گولی لگی تھی ان کے سینے پہ گولی نہیں لگی ہے جب تک ان کی سینہ پورا چھلی نہیں ہو جائے گا جیسے کہ ہمارے پتی کا تھا تب تک سکون نہیں ملے گا نہ ہمیں ملے گا نہ ہی ہمارے پتی کو ملے گا نہ ہی ہماری پوری فیملی کو ملے گا اسی کا بیٹا گیا ہے اور اس پہ راجنیتی کرنے کی کوئی روت نہیں ہے اس کا بیٹا گیا ہے اس سے درد پوچھئے جس کا بھائی گیا ہے اس سے درد پوچھئے اس میں نیتا جو نیتا بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو سب بولنے آگئے ہیں جب وہ مراج ہے تب کوئی نہیں بولا تھا یہ سوال ہے میرا کون نیتا راجنیتی کر رہے ہیں اخلے سیادو کر رہے ہیں نا اخلے سیادو کر رہے ہیں وہ ویسے کر رہے ہیں پر دوسری طرف رام گپال کے ہتیا کے دو ویڈیو آنے کے بعد بھی مہاراج گنج کا مسلم پکش عبدالحمید اور اس کے پریوار کو دوشی نہیں مانتا ویڈیو سموت میں ساتھ دکھ رہا ہے کہ کیسے چھت پر کھڑے رام گپال کو گولی ماری جاتی ہے اور وہ وہیں موقع پر گر جاتا ہے دوسرے ویڈیو میں رام گپال کی لاش کو چھت سے نیچے لے جا رہے ان کے پریجنوں پر عبدالحمید کے گھر سے پتھر بازی کی جاتی ہے ساتھ ہی کاروپی بندوق کے ساتھ نظر آتا ہے پر مہاراج گنج میں رہنے والے مسلم عبدالحمید اور سرفراز کو بے خصور بتا رہی ہیں بے خصور ہے بھائیہ ان کی کوئی گلتی نہ ہے کیوں لرکن کی کوئی گلتی نہیں ہے آنگن میں عبدالحمید کا آنگن میں بہت ہے بہت ساتھ میں تھا وہ عبدالحمید ہو رہے کمرے میں بند تھے ویڈیو وائرل رس میں تو بوڈی لے جا رہے ہیں تو نیچے سے پتھراب ہو رہا ہے تو وہاں تو باقی اور کوئی دوسرے پکشکا تو کوئی نہیں تھا وہ انہی لوگ پر رہا کر رہے تھے رام گپال ہتیا کارڈ میں لگاتار پولیس اپنی جانچ میں جوٹی ہے یوگی سرکار تناب کو کابو کرنے میں بھی سفل رہی ہے اس کے ساتھ یوپی پولیس کی پردیش بھر میں اپراد کے خلاف زیرو ٹولرنس کی رن نیتی نے بھی اپنا کام کیا ہے بینا گولی کے اپرادیوں کو یوپی پولیس نے ڈھیر کیا ہے یوپی پولیس کے مطابق ساڑھے سات سال میں کیاسی ہزار ایک سو چیانوے اپرادیوں کو کوٹ میں پربھاوی پیروی کے ذریعے سزا دلائی گئی ہے چوون اپرادیوں کو مرتیو دنڈ کی سزا ملی ہے مہیلہ اپراد سے جڑے ماملوں میں اٹھائیس ہزار سات سو اپرادیوں کو سزا ملی ہے یوپی کے انہتر چنہیپ مافیا اور ان کے گروہ کے انہتیس اپرادیوں اور ٹاپ ٹین کٹیگری کے چار سو چیانوے اپرادیوں کو سزا دلائی گئی ہے صاف ہے کہ یوگی آدی تنات کے ایکشن کا اثر دکھ رہا ہے پر ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے کڑے نیترتو کے بعد بھی اگر یوپی میں بہرائچ جیسی گھٹنا ہو جاتی ہے تو یوگی سرکار اور پرشاسن پر سوال کھڑے ہونا لازمی ہے پر یوگی کو چیلنج پسند ہے اب اس چیلنج سے یوگی کیسے نپٹتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت علپسنکھک کا فورمولا مہراشر میں چلانے کو اکھلیش یاداو بے قرار ہیں لیکن کیا یہ پی ڈی اے سے زیادہ انڈیا آلائنس کی ایکتہ کا ٹیسٹ ہوگا سماج وادی پارٹی مہراشر کی 288 ویدھان سبھا سیٹوں میں سے کم سے کم 12 سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے مہراشر کی موجودہ ویدھان سبھا میں سماج وادی پارٹی کے دو ویدھائک ہیں اور اکھلیش یاداو کو یہ منظور نہیں کہ مہراشر میں انڈیا گڑ بندھن کا نام صرف راحل گاندھی شرط پوار اور اُدھاو تھاکرے سے ہی روشن رہے ہماری کوشش ہوگی کہ انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ لڑیں سیٹیں مانگی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جہاں ہمارے دو ویدھائک تھے اور ہمیں سیٹیں بھی جاتا دیں گے اور ہم پوری مجبوتی کے ساتھ انڈیا گڑ بندھنے ساتھ کریں کہنے کو تو اکھلیش یاداو مہراشر کے دو دنوں کے دورے پر ہیں انہوں نے مالے گاؤں میں ریلی سے اپنی طاقت پر رکھنے کی شروعات کر دی ہے شنیوار کو اکھلیش یاداو کے ایک اور ریلی دھولے میں ہونی ہے لیکن چنانک کارکرموں کی گھوشنہ ہونے کے بعد پہلی بار مہراشر پہنچے اکھلیش یاداو ممبئی نہیں آ رہے نہ مہراشر ویکاس اگھاڑی کے کسی بڑے نیتا سے ان کی ملاقات کا کوئی کارکرم تیہ ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر مہراشر ویکاس اگھاڑی نے اکھلیش یاداو کے لیے ایک بھی سیٹ نہیں چھوڑی تو کیا مہراشر میں انڈیا گڑ بندھن بچا رہے گا اور ایسے میں کیا اکھلیش یاداو انڈیا گڑ بندھن سے کنی کاٹنے کو مجبور ہو جائیں گے بہت ہی شارینتہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں جب کبھی کوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں کچھ ڈیویٹ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے ہم ان کے ساتھی رہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمیں کانفیڈنس میں لے کر سیٹیں اناؤنس کریے ہیں وہ سیٹیں اناؤنس کرنے جا رہے تھے تو مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہیں ہو جائے کہ وہ سیٹیں اناؤنس کرتے ہیں جو سیٹیں میں ڈیمین کر رہا ہوں اس طرح سے کئی لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں مجھے اکتا ہے کہ میری ڈیمین جو ہے بہت بہت لیگل ہے اور پھر یہ نیک بات میں ہوئی جب الیکشن کا ریزلٹ آئے تو پھر کہیں پچھتا ہے ہوتا کہ آج جب چھوڑیا چھک گئی تھے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں نریندر موڈی کی طاقت پہلے کے مقابلے گھٹی تو راحل گاندھی اور اکھلیش یادو زور شور سے اسے انڈیا آلائنس کی جیت بتانے سے نہیں چکے تھے لیکن چار مہینوں تک موڈی کا کانفیڈنس ختم کرنے کی بار بار دہرائی گئی سکرپٹ ہریانہ کے نتیجوں سے بگڑ گئی ہے ہریانہ میں کانگریس کو لگ رہا تھا کہ وہ اکیلے دم پر چناؤں جیتنے جا رہی ہے راحل گاندھی تو جلیبی کی فیکٹری جیسی باتیں کرنے لگے تھے اور راحل کے اسی اتصاہ کے آگے اکھلیش یادو کو وہاں اپنے قدم پیچھے کھینچنے پڑے تھے ہریانہ میں سماجوادی پارٹی نے دو سے چار مسلم بہول سیٹوں پر چناؤں لڑنے کا سنکیت دیا تھا لیکن آخر میں انڈیا گڑ بندھن کی ایکتہ کے لیے اکھلیش یادو کی پارٹی نے ہریانہ میں قربانی دے دی لیکن ہریانہ کے نتیجوں کے بعد اکھلیش یادو مہاراشتر میں اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچنے جا رہے اتنا تائے ہے لوگ سبھا میں سیٹوں کے آدھار پر اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی دیش کی تیسری سب سے بڑی پارٹی ہے اچانک سے ملے اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد اکھلیش اپنی پارٹی کا فوٹپرنٹ پورے دیش میں پھیلانا چاہتے ہیں انڈیا گڑ بندھن میں اکتا کے نام پر اکھلیش نے ہریانہ میں ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے جمو کشمیر میں ان کی پارٹی کے طرف سے بیس امیدوار کھڑے ہوئے لیکن اکھلیش ایک کا بھی پرچار کرنے کے لیے نہیں پہنچے لیکن مہاراشتر میں اکھلیش کا ارادہ فلحال پیچھے ہٹنے کا بلکل نہیں لگتا جہاں ایک اور مہاراشتر وکاس اگھاڑی سے کوئی بڑا سنکیت ملنے کی پرواہ کیے بینا اکھلیش یادو نے مہاراشتر میں ریلیاں آئیو جت کی ہیں اکھلیش یادو کے مہاراشتر لیفٹیننٹ یعنی راجی کے سماج وادی پارٹی چیف ابو آزمی نے اکھلیش کے مہاراشتر دورے کا ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی مانو مہاراشتر کی پولٹیکس کا گیم چینجر آ گیا مسلن اکھلیش کو ناسک ائرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے پچاس گاڑیوں کا ان کا کافلہ ممبئی سے نکلا تو نکلا ہی اس کا ویڈیو پورے فلمی انداز میں پرشنسکوں تک پہنچانے کی کوشش ہوئی تو اس بیچ مہاراشتر وکاس اگھاڑی بھی یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہریانہ کی ہار کے بعد مہاراشتر میں اور زور لگانا ہوگا مہاراشتر میں اور زیادہ زور لگانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ کہیں سے وپکش کی ایکتہ کم زور نہ دکھائی دے مہاراشتر میں اکھلیش یادو کے لیے سیٹیں چھوڑے جانے کو لے کر کوئی کھولی سہمتی تو ابھی نہیں آئی لیکن اکھلیش کے مہاراشتر پہنچتے ہی ان کا سممان کرنے کی باتیں ضرور کی گئی ہیں مانگ انہوں نے رکھی ہے نا ان کو رکھنے کا ادھیکار ہے لوگتنٹر ہے بڑے نیتا ہے وہ اکھلیش یادو جو میرے ان کی فون پہ بات ہوئی ان کا بلکل مان سنمان رکھا جائے گا یہ شنط روپ سے اسے توجب دیا جائے گا پراثمک سطر پر سماجوادی پارٹی اور مہاوکاس آگاڑی کے تینوں گٹک دلوں کے نیتاؤں کی میٹنگ ہو چکی ہے ان سیٹوں پر منتھن ہو رہا ہے ہماری ستانیہ اکائی اس پر جلد ہی ڈڑھنے لے گی نشط روپ سے مہاوکاس آگاڑی سماجوادی پارٹی کو ساتھ رکھنا چاہے گی ہم نہیں چاہتے کہ دھرم نرپیش متوں کا بیبھاجن ہو کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ دھرم نرپیشتہ ورسز جاتیوات کی لڑائی ہے نفرت ورسز محبت کی لڑائی ہے اکھلیش یادو نے بھی اپنے مہاراشتر دورے میں اگر اپنے لے مہاراشتر وکاس آگاڑی سے سیٹے مانگی ہیں تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھا ہے کہ راج جی کی راج نتک نبز پر ان کے سر ایم وی اے کے ساتھ ملے سر میرا تمہارا جیسے ہی ہوں اگر ممبئی میں مہاوکاس آگاڑی کے نیتاؤں نے راج جی کے چیف الیکٹورل آفیسر سے مل کر ووٹر لسٹ میں گڑبڑ جھالے کے آروپوں کو ہوا دے دی تو دھر مالے گاؤں میں اکھلیش یادو پترکاروں کو یہ بتانے سے نہیں چکے کہ ہریانہ کے نتیجوں کو دیکھتے ہوئے مہاراشتر میں مہا سابدھان رہنا ہوگا کیونکہ اکھلیش کے آروپوں کے مطابق ہریانہ میں بیجیپی سرکار مت پتر سے نہیں بنی ہے ہر کے بعد ہر دل کی سوچ بدل جاتی ہے اور ہریانہ جیسا دلی کے قریب کا بلکت سٹیٹ جہاں میڈیا، سروے، پرسیپشن، جنتہ کا مددان وہ آنگریز کے پکش میں تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں بھی سرکار بنالی اس لیے ہمیں مہا سابدان رہنا پڑے گا مہاراشتر میں مہا سابدان یعنی اکھلیش یادو مہاراشتر میں اپنی طرف سے انڈیا گڑ بندھن کے نیرےٹیو کو پوری طرح مضبوط کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑیں گے لیکن مسئلہ بس یہی ہے کہ بدلے میں انہیں مہاراشتر میں سیٹیں کتنی آفر کی جاتی ہیں اکھلیش یادو اگر دیش بھگ میں سماج وادی پارٹی کا وستار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوپی کو چھوڑ کر انہیں اکیلے چلنے میں کہیں بھی فائدہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے حریرانہ کے چناؤں کے نتیجوں کے باوجود انڈیا گڑ بندھن پر بھروسہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی اکھلیش یادو ابھی جمہو کشمیر میں عمر عبداللہ کے شپت گرہن سماروں میں پہنچے تھے مہا عبداللہ پریوار راحل گاندھی اور انڈیا گڑ بندھن کی آنیانیتاؤں کے ساتھ اکھلیش نے ایکتہ کی تصویر پیش کی اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا بھی دیش پریمی ہوئے ایکمت نائی شپت نائی پت یہ انڈیا کی جیت ہے جو لوگوں کی بھاونہ ہے کشمیر کے لوگوں کی جو بھاونہ ہے جن سے انہیں ادھکار جن سے انہیں سمبان جن سے انہیں سنسکتی کو سنرشک کرنے کے لیے اور سمبھردن کرنے کے لیے آگے بڑھنے پڑتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں کیا جمہو کشمیر والی کہانی مہاراشتر میں دوہرائی جا سکے گی اور کیا انڈیا ایلائنس کی ایکتہ بنی رہے گی یہ لاکھ ٹکے کا سوال ہے مہاراشتر وکاس اگھاڑی میں اکھلیش یادو کا سمبان زبانی جمعہ کھرچ سے ہوگا یا من معافک سیٹیں ملیں گی اس پر بہت حد تک یہ بات نربھر ہے ادھر سوال یہ بھی ہے کہ انڈیا ایلائنس کی لاکھ ایکتہ کے دعووں کے باوجود کیا مہاراشتر کا فیصلہ ہریانہ جیسا تو نہیں ہوگا موسیقی 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 اس اماوش کی رات ایودھیا ٹھیک ویسی ہی جگمگائی کی جیسی تریتا یگ میں تب دیوالی اس لیے منائے گئی تھی کہ رامڑ ود کے بعد ایودھیا نرےش راج بھمن لوٹے تھے اور اس بار کے دیوالی وشیش اس لیے کیونکہ رام للا بھاوی اور دیوی مندر میں ویراج مان ہوئے ہیں رام رام جے راجہ رام 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 جے سیتہ رام ایودھیا کی گلیاں سریو ندی کے تٹ عوض پوری کی چاروں دشائیں دیپوچ سو کا انتظار کر رہی ہیں منگل گان گا رہی ہیں کہ کب اماوش کی رات آئے گی اور ایودھیا میں تریتا یگ والی دیوالی کے درشن ہوں گے ایودھیا میں دیپوچ سو کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے کیونکہ رام مندر نرمان کے بعد رام للا کی پہلی دیوالی ہوگی رام مندر پران پرتشتہ کے بعد پہلے دیپوچ سو میں مندر پریسر میں دو لاکھ دیے جلائے جائیں گے رام مندر میں گائے کے گوبڑ سے بنے دیے جلیں گے دیپوچ سو میں پہلی بار پچیس لاکھ دیے جلیں گے آن لائن دیبدان کی سبیدھا ہوگی ایودھیا میں اس بار آٹھویں بار دیپوچ سو منائے جائے گا ہر بار دیپوچ سو میں ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے لیکن اس بار کی دیوالی آیودھیا کے لیے کچھ خاص ہونے والی ہے پران پرتشتہ کے بعد پہلی بار رام للا ساکشات کے لیے دیپوچ سو منائے جائے گا حالانکہ دیپولی میں ابھی دو ہفتے کا وقت ہے لیکن آیودھیا کو ابھی سے سجانے کا کرم سرو ہو چکا ہے 22 جنوری یہ وہی شب دن تھا جو قریب پانچ سو سالوں کے انتظار کے بعد آئے تھا جب حگوان رام للا اپنے بھوی مندر میں ویراج مان ہوئے تھے دیش دنیا کے انگینت رام بھکت اس بیلا کے ساکشی بنے تھے رام مندر پران پرتشتہ کے بعد جتنے بھی تیوہار آئے اسے رام للا کے لیے یادگار بنانے کے لیے سرکار اور ایودھیا واسیوں نے پوری لگن دکھائی ہے اور اب دیوالی کو ایسا دیوی اور بھوی بنانے کی کوشش ہے جسے دیکھ کر تریتا یوگ والے دیوالی کا احساس ہو پورے رام نگڑی کو کیسے محل کی طرح سجائے جا رہا ہے ہر گلے اور نکڑ پر لائٹنگ کی جا رہی ہے رام پت سے دھرم پت تک دو کلومیٹر تک سڑکوں پر لائٹس لگانے کا کام چل رہا ہے پچاس سے زیادہ الیکٹریشن صرف ایودھیا کی سڑکوں اور پارکوں میں لائٹ لگانے کے کام میں لگے ہیں رام پت اور دھرم پت کی اور سجاوٹ بھب سجاوٹ ہوگی اور ساری روڈوں پہ سجاوٹ ہونی ہے کریباً دو کلومیٹر کی روڈ سجاوٹ ہونی ہے اور لگ بھگ ہمارا پچاس آدمی ابھی لگا ہوا ہے سنادن سنسکتی میں گائے کا وشیش مہت تو ہے گائے کی گوبر کا ابھی پوجا پارٹ میں استعمال کیا جاتا ہے رام مندر کی اس کے علاوہ گائے کی گوبر سے بنے پچاس ہزار دیوں کو رام کی پیڑی اور انیمت مندر پریسر میں جلائے جائے گا ان دیوں کو بنانے کی ذمہ داری نگر نگم کے پاس ہے ایودھیا میں دیوالی سے ایک دن پہلے یعنی تیس اکٹوبر کو دیپوتسو منائے جائے گا پچپن گھاٹوں پر پچس لاکھ سے زیادہ دیے جلائے جائیں گے پچھلے سال یعنی دوہزار تیئیس میں دیپوتسو پر بائیس لاکھ دیے جلائے گئے تھے مطلب یہ کہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایودھیا دھام کا نام درج ہوگا پچس لاکھ دیوں کے لکشوں کا حاصل کرنے کے لیے اٹھائیس لاکھ دیے بچھائے جائیں گے اس کے لیے تیس لاکھ دیوں کا آرڈر دیا گیا ہے ہیودھیا کے کمہار اس لکش کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اب تک آٹھ لاکھ دیے سٹور کیے جا چکے ہیں دیپوٹس دیپوٹسو کے لیے گھاٹوں کی مارکنگ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ دیے لگانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے چونکہ پچھلے سالوں کے تلنام اس بار دیوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی اس لیے اور پہلے سے کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے ڈیکوریشن سے لے کر دیے لگانے کا کام پچیس اکٹوبر تک ختم کرنے کا لکشی رکھا گیا ہے ایوڈھیا میں اس بار دیپوٹسو میں نئے ریکارڈ بنیں گے تو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے بھلا اوسر بھی اس بار بہت خاص ہے راملالہ کا بھوے مندر بن کر تیار ہے گرگری میں راملالہ ساچھات بھی راجمان ہے تو اپنے پربو کے سواغت ستکار میں رام بھلا پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں ایوڈھیا میں خاص دیپوٹسو کے ذمہ داری رام منوہر لوہیا عوض یونیورسٹی کو سوپی گئی ہے اس کام میں تیس ہزار وولنٹیرز کو لگائے جائے گا اس کے لیے بائیس سمیتی گٹھت کی گئی ہے عوض یونیورسٹی کے علاوہ چودہ انیے یونیورسٹیز سینتیس انٹر کالیج چالیس انجیو کے صدہ سے اور شکشک شامل ہوں گے رام کی پیڑی پر دونوں طرف اسی فیصدی مارکنگ کا کام پورا کر لیا گیا ہے انمان لگایا گیا ہے کہ اس بار دیے لگانے میں نبی ہزار لیٹر سرسوں تیل کا استعمال ہوگا وہ منایا گیا وہ دیکھنے لائے گا شبھی لوگ دیکھ کر کے پرسند ہو جائیں اور جو تمزو ماں جوتی یا پرکاس وہ اسے ہی ہوگا جیسے جو اندھگار ہے وہ دور ہوا دیپوٹسو میں سبھی رام بھکتوں کے لئے شامل ہو پانا سمبھم نہیں ہے اس لئے ایک دیا رام کے نام کارکرم کی شروعات کی گئی ہے یہ ان رام بھکتوں کے لئے ہے جو دیپوٹسو کے موقع پر ایودھیا نہیں جا پائیں گے وہ اپنے گھر بیٹھے آن لائن دیب دان کر سکتے ہیں بدلے میں انہیں گھر بیٹھے پرساد بھیجا جائے گا اتر پردیش راجے گرامین آجیوی کا مشن کو دیب دان کے وشیش پرساد بنانے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے دیپوٹسو میں رامائن کالین پرسنگ درشانے کے لئے 18 جھاکیاں بنائی جا رہی ہے ان میں 11 جھاکیاں سوچنا ویبھاگ اور 7 جھاکیاں پریٹن ویبھاگ کی اور سے تیار کی جائے گی دیپوٹسو کے موقعے پر 15,000 رام بھکتوں کے لئے درشک دیرگھا بن کر تیار ہو گئی ہے تو بھا یاترہ ہر بار کی طرح ساکیت مہاویت دیالی سے ہوتے ہوئے لطا منگش کی چوک سے پھر جو ہمارا رام گتہ پارک وہاں تک جاتی ہے اور مانی مکمتی جی تیاری میں جوڑ گیا ہے سورکشا کی تمام امپائے کو عمل ملائے جا رہا ہے آیو جن ستھلز لے کر باقی جگہوں پر CCTV لگائے جا رہی ہیں سینئر ادھکاری لگاتار میٹنگز کر رہی ہیں اس کی تیاری بیٹھے ہم لگوں نے کی اس میں سارے ورش ادھکاری آئی جی ساب ڈی ای ای سی سی پی جتنے ویواغ جو 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 ان وال رہتے ہیں اس پورے موطسو میں ادھکاریاں موجود رہے ہیں اور تیاریوں کو آج ان پر چرچہ ہوئی ہے اور جو بھی کمیہ ابھی تک ہے ان کو دور کرنے کے لئے دائقشن دی گئے ہیں پریاس یہ ہے کہ بینا کسی ارچن کے بہت اچھے ڈھنگ سے دیپوٹسو کو منائے جائے اور پر پیشلے دیپوٹسو جو ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی لرننگ ہوئی ہیں اس کے ادھار پر ہم لوگ کیا بہتر کر سکتے اس بار اس پر منتھن کیا گیا اس پر ڈیکشن دیا ایک طرف دیپوٹسو کی تیاری چل رہی ہے تو دوسری طرف مندر نرمان کا کام بھی تیزی سے ہو رہا ہے رام مندر کے دوسرے تل میں شکھر نرمان کا کام ہو رہا ہے شکھر کے پہلے لیئر کو کیول سات دن میں تیار کر دیا گیا رام بھگ تب اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے جب مندر پوری طرح بن کر تیار ہو جائے گا اور تب اگلے سال کی دیوالی پر رام نگری ایسے سجے گی جیسے کبھی تریتا یوک کی ایوڈیا ہوا کرتی تھی